ایک عبداللہ ابن سبا تھا اور وہ یہ پھیلایا کرتا تھا علی خدا ہے علی کے وحی آتی ہے یہ شیعہ جو ہیں وہی عبداللہ ابن سبا کی پیدا بار ہیں ہمارا کیا تعلق عبداللہ ابن سبا سے ارے وہ نسیر تھا وہ تبلیغ کر رہا تھا پتہ تو لگاؤ کہ وہ نسیری کیوں بنا اس نے نیا فرقہ کیوں بنایا لوگ بڑھتے کیوں چلے گئے پہلے تیرہ تھے پھر تیرہ سو ہوئے پھر تیرہ ہزار ہوئے اتنے ہوئے کہ ملک شام بھار گیا مہاں سب آباد ہو گئے جا کے اب یہ ابھی مبتو کریں گے کہ شام میں کیوں آباد ہوئے کہیں اور کیوں نہیں جا کے آباد ہوئے یہ کونسی جگہ ہمیں لینو سہریوں کو آبادی کے لیے شام میں دمشق میں سیریہ میں کیوں جا کے آباد ہو گئے ہیں ابھی بات کرتے ہیں کہ اس ملکہ انتخاب کیوں کیا علی کو پتہ جلا علی نے کہا نسیر کو بلاؤ نسیر کو بلائے گیا مولا علی نے کہا توبہ کر اپنے عقیدے سے توبہ کر میں خدا نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میرا رب اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں کہ نہیں میں تو پہچان چکا ہوں آپ کو آپ بشر کے روپ میں خدا آنا اور جتنے کام آپ نے کیے ہیں یہ خدا کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ساری شان آپ میں خدا کی ہے اس کائنات پر آپ کا حکم چلتا ہے میں آپ کو ہی خدا مانتا ہوں علی نے پھر سمجھایا کئی بار بلایا کئی بار سمجھایا آخر میں تلوار نکالی اور کہا اگر اب تو باز نہ آیا اپنے عقیدے سے تو علی تجھے قتل کر دے گا اس نے کہا قتل کر دی اس لے کہ خدا جس کو چاہتا ہے مانتا ہے جسے چاہتا ہے جنگر قتل کر دی قتل کر دی علی نے تلوار نکالی اور اسے قتل کر دیا سرکار دیا نسیر کا سرکار کہلی واپس اپنے خینے میں گئے شور ہوا نسیر مارا گیا نسیر مارا گیا وہ جو بدعقیدہ تھا علی کو خدا کہتا تھا وہ مارا گیا علی نے اسے مار دیا جب شور ہوا عبداللہ ابن عباس علی کے چہید شاگد بہار آئے اور اس کی لاز کو دیکھا اور کہا کہ علی کو سمجھانا چاہیے تھا جلدی مار دیا شاید بات آ جاتا حجت تو تمام کرتے اب یہ بات پھیلی لوگوں نے آکے علی سے کہا آپ نے اسے جلدی مار دیا شاید سمجھ جاتا کہ کائنات کا رب اللہ ہے آپ اللہ نہیں آپ نے سمجھائے نہیں گھتن اڑا دی ایک بار علی تلواز کمن میں لگا کے بہار آئے جان و سیر کی لاش پڑی تھی ٹھوکر ماری کالی کے حق سے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا جو سیر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا میں زندہ ہوں اور ایک بار علی موڑے اور کہا اب تولیل اپنے بات سے کہو میں تو نہیں سمجھا سکاتا آو سمجھا لاؤ آو تم سمجھا لاؤ اور یہ کہتے پھینے میں چلے گئے اب سب نے باری باری مناظرہ کیا اب اس کے پاس دلیل ہاتھ آگئی تھی مارا بھی اللہ نے مردر 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 کہہ حجت تمام کرو حجت تمام کرو اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض علی پر ہو کہ حجت تمام نہیں ہوئی تو اس کے معنی مشکل گھڑی ہے حجت تمام ہونے کی کوئی ساد مقرر ہے ونہ علی کے لئے مشکل تھا حجت تمام کرنا نہیں سمجھے ایک سیکنڈ میں حجت تمام کر دیتے نہیں کوئی ساد مقرر ہے کہ دلیل خود بخود آئے گی اور اس وقت علی اعلان کریں گے اور وہ وقت آگئے آپ نے کہا سمجھا لیا سب نے سمجھا لیا کیا ہوا کہ نہیں وہ تو اب تک یہ ہی کہہ رہا ہے علی میرے رمے علی میرے خود آئے کلاو اس کو دلک میں سامنے باندھو چار بھر لگییں جمع کرو آگ لگا دو اسے خات کر دو جلا کر اس نے کہا آپ میرے اللہ ہیں جو چاہے کریں آپ ماتے ہیں آپ جلاتے ہیں لیکن میری آخری وسیعت کہ کیا ہے تیری آخری وسیعت کہ میرے قبیلے والوں میرے گاؤں والوں کو بلوا دیا جائے علی نے حکم دیا اس کے سارے گاؤں والوں کو دیارت والوں کو بلالو اس کے قبیلے والوں کو بلالو سبا کے جمع ہوگئے سبا کے جمع ہوگئے اس نے خدبہ دیا تقریح کی کہ میرے عزیزو رشتے دارو میں تمہارا جاؤں گا لیکن میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اپنے رب کو پہچان لو یہی علی تمہارا رب ہے نسیری پڑھنے لگیں نسیری پڑھنے لگیں اور اس نے آخری جملہ جلنے سے پہلے یہ کہا یہی تمہارا رب ہے یہی تمہارا رب ہے یہ کبھی نہیں مرے گا جیسے اس نے یہ کہا علی مشکر آئے دلیل آئی علی کے بعد دلیل آئی اس نے مدید گوپا میں جب جربت پڑی تو که اشتا برا پیلکا آج علی کامیاب ہوگا به تاها به یاسین به معراج احمد